کندھار میں آنکھ کھولنے ولی محرن نسا لہور میں نور جہاں بن کر آسودہ خاک ہوئیں لہور سے انہیں بڑی محبت تھی جس کا اظہار اس لازوال شیر کی صورت میں کیا ہے لہور راب جان برابر خریدائیں جان دادائیں جنت دیگر خریدائیں یعنی لہور کو ہم نے جان کے برابر قیمت پر حاصل کیا ہے اور ہم نے جان قربان کر کے یہ نئی جنت خرید لی ہے میں ہوں جاسرہ علی اور آپ سن رہے ہیں اردو نیوز پاڈکاسٹ اس شیر پر ممتاز مزہ نگار مشتاق احمد یوسفی نے بھی تفسرہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ نور جہاں نے جان کے عوض جنت لہور میں دوگز زمین تو خرید لی مگر زندہ دلانے لہور نے اس جان دادا ہوائے لہور کو یاد رکھنے کی طرح یاد نہ رکھا نور جہاں کے قطع جنت میں اب ابابیلوں کا بسیرہ ہے نور جہاں کے مزار سے متعلق نظم و نصر میں ویسے تو بہت کچھ لکھا گیا ہے لیکن وہ سب ان کے ایک شیر کے آگے مات ہے بر مزارے ما غریباں نئے چراغے نا گلے نئے پرے پروانہ یابی نئے سرائد بلبلے ساہر لدھیانوی نے اپنی مشہور زمانہ نظم تاج محل میں محبت کی عظیم یادگار پر تنقید کی ہے ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارہ لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مزاق لیکن اپنی نظم نور جہاں کی مزار پر میں وہ انہیں دختر جمہور قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں پہلوے شاہ میں یہ دختر جمہور کی قبر کتنے گمگشتہ فسانوں کا پتہ دیتی ہے کتنے خوریز حقائق سے اٹھاتی ہے نکاب کتنی کچھلی ہوئی جانوں کا پتہ دیتی ہے نور جہاں اچھی شاعرہ تو تھی ہی اور عدب کا نتھرہ ستھرہ ذوق بھی رکھتی تھی اردو کے ممتاز شاعر نور میم راشد نے اپنے مضمون نور جہاں کا عدبی فہم میں چند ایسے واقعات بھی بیان کیے ہیں جو ان کی ذہانت اور فتانت کی خبر دیتے ہیں نور میم راشد لکھتے ہیں کہ نور جہاں واحد عورت تھی جو جانگیر کے دربار میں اپنی برجستگی اور حاضر دماغی کی وجہ سے کئی شاعروں پر سبقت لے جاتی ایک دفعہ کسی بات سے ناراض ہو کر شہنشاہ نے زہریلی نظروں سے نور جہاں کی طرف دیکھا تو انہوں نے بادشاہ کے غصے کو موم کرنے کے لیے کہا ہم نازک ہیں اور ہم میں یہ تلخ و ترش برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں نور جہاں اور جانگیر کے درمیان اکثر و بیشتر حاضر جوابی کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا ایک دفعہ جب وہ اپنے محل کے بالا خانے میں کھڑے تھے تو انہوں نے دور ایک بوڑے شخص کو سڑک کے کنارے جاتے دیکھا اور اس پر جہاں گیر نے کہا یہ ضعیف لوگ اپنے ناتوان جسموں کو کیوں لیے پھرتے ہیں جس پر نور جہاں نے فوراں جواب دیا یہ اپنی جوانی کے دنوں کو اس خاک میں تلاش کرتے ہیں شہنشاہ اور ان کی محبوبہ ملکہ درباری شاعروں کے ہمراہ ایک عدبی محفل میں بیٹھے تھے نور جہاں نے محفل کی مسلسل خاموشی سے تنگ آ کر جھروکے سے باہر کی طرف جھانکا جس پر جہاں گیر نے ان کی طرف دیکھا اور بے قراری سے کہا کہ اپنے چہرے کا رخ میرے علاوہ کسی دوسری طرف نہ کیجئے کیونکہ میں آپ کے بغیر ایک لمحے کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتا آپ کے ایک دل کا توڑنا ہزاروں کے قتل کے مترادف ہے نور جہاں نے بے ساختہ جواب دیا میں آپ کی طرف سے کیسے مو مور سکتی ہوں آپ تو میرے لیے ارادوں اور خوابوں کی عبادتگاہ ہیں اور عبادتگاہ سے مو مورنا بھی ہزاروں کے قتل کے مترادف ہے نور جہاں کی زندگی کے عدبی پہلو پر بات ختم کر کے اب ہم ان کے نشیبوں فراز سے پر سفر زیست کا حوال بیان کرتے ہیں مرزا غیاس الدین بیگ نے صفوی دور میں ایران سے ہندوستان کا سفر اختیار کیا تو راستے میں کندھار میں ان کے ہاں اس بختاور بچی نے جنم لیا جس نے آگے چل کر نور جہاں کے نام سے تاریخ میں اونچا مقام حاصل کرنا تھا غیاس الدین ذہین آدمی تھے ایرانی روایات کے شناور سخن فہم خط شکستہ کے ماہر انہوں نے اپنی شخصی خوبیوں کی بنا پر جلد ہی دربار اکبری میں اہم مقام حاصل کر لیا مہرن نسا کے حسن اور زہانت نے شہزادہ سلیم کا دل مولیا لیکن اکبر بادشاہ کو دونوں کا سنجوگ پسند نہیں آیا انہوں نے سترہ برس کی مہرن نسا کی شادی مغلیہ دربار کے اہلکار علی کلی بیگ سے کر دی جسے بعد میں شیرف غن کا خطاب دیا گیا اکبر بادشاہ کے بعد جانگیر تخت نشین ہوئے ان کے دل میں شیرف غن کے دربار سے وفاداری کے بارے میں وسوسے تھے بنگال کا گورنر کتب الدین خان شیرف غن کے ہاتھوں مارا گیا تو وہاں پر موجود لوگوں نے غیز میں آ کر شیرف غن کو موت کے گھاٹ اتار دیا اس کے مرنے پر جہانگیر نے کہا امید ہے کہ جہنم ہی اس بدبخت اور روسیا کا دائمی چھکانہ ہوگا مہرن نسا کی دربار شاہی میں واپسی ہوئی اور وہ بادشاہ کی ستیلی والدہ سلطان بیگم کی خدمت پر معمور ہوئی آزمائش کا یہ دور زیادہ طویل ثابت نہ ہوا اور جلد ہی ان کی زندگی میں موسمیں بہار آ گیا جشنے نوروز میں جہانگیر نے انہیں دیکھا اور اپنا بنانے کا فیصلہ کر لیا وہ حرم سرا کی کنیزوں میں شامل ہوئی جس کے بعد ان کا اقبال بلند ہوتا چلا گیا سن سولہ سو گیارہ میں جہانگیر سے ان کی شادی ہوئی وہ بادشاہ سلامت کی بیسویں بیوی تھی زلے سبحانی نے پہلے ان کا نام نور محل رکھا لیکن کچھ عرصے بعد نور جہان بیگم کا خطاب اتا ہوا نور جہان نے حسن عمل اور لیاقت سے بادشاہ کا دل مٹھی میں کر لیا ان کے سامنے کسی اور کا چراغ نہ جلتا جہانگیر کہا کرتے تھے کہ نور جہان سے نکاح سے پہلے وہ شادی کا مفہوم بھی سمجھنے سے کاسر رہے دربار میں طاقت ملی تو انہوں نے حرم کی عورتوں کو میسر آزادیوں کا دائرہ وسیع کیا مثلا ان سے پہلے ملکہ کے درشن جھروکے میں بیٹھنے کا رواج نہ تھا پاور پولٹکس کی باریکیاں وہ اچھی طرح جانتی تھی قریبی رشتداروں کو بڑے عدے دے کر انہوں نے اپنی پوزیشن مستحکم کی اکلوتی بیٹی لادلی بیگم کی شادی جہانگیر کے چھوٹے بیٹے شہریار سے کی مغلیہ سلطنت میں ان کا جتنا رسوخ کسی اور خاتون کو حاصل نہیں ہوا جس کا ایک ثبوت سکون پر ان کا نام کندہ ہونا ہے شاہی فرمان بھی ان کے نام سے جاری ہوتے بادشاہ کے ملکہ پر اعتماد کا یہ عالم تھا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں ایک سیر شراب اور آدھے سیر گوشت کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا جہانگیر کو شکار کا بہت شوق تھا شکار کی مہمات میں نور جہان کے ہمراہ ہوتی نشانہ بازی میں وہ تاک تھیں ایک دفعہ بندوق سے چار شیر ڈھیر کیے تو بادشاہ بڑا متاثر ہوا اور تزک جہانگیری میں کہا بندوق کا اتنا بہترین نشانہ میرے دیکھنے میں نہیں آیا تھا میں نے اس نشانہ بازی پر تین ہزار اشرفیاں نچاور کی اور ہیروں کی پہنچیوں کی ایک جوڑی جس کی قیمت ایک لاکھ تھی نور جہان کو عنایت کی نور جہان شوہر پر جان چھڑتی تھی وہ بیمار ہوتے تو ان کی دمات داری میں کوئی قصر اٹھانا رکھتی ایک بار نور جہان بہت دنوں تک بستر سے لگی رہی ہندو اور مسلمان طبیبوں کی کسی دوا سے افاقہ نہ ہوا تو تشویش زیادہ بڑھ گئی اس صورتحال میں حکیم رو اللہ نے لاج کی ذمہ داری اپنے سر لی اس حکیم حازق کی دوا نے اثر کیا اور ملکہ رانی بھلی چنگی ہو گئی اس پر جانگیر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا نور جہان کی سیاسی زندگی کامیابیوں سے معمور ہے لیکن سن سولہ سو ستائیس میں جانگیر کی وفات کے بعد دربار کو اپنے تصرف میں رکھنے کی تمام تدبیریں الٹی ہو گئیں وہ اپنے داماد کو شوہر کا جانشیم نہ بنوا سکیں اور شاہ جہان بادشاہ بننے میں کامیاب ہو گیا نور جہان جن کے نام کا سکہ چلتا تھا گوشہ گمنامی میں زیست کرنے پر مجبور ہو شاہ جہان نے دو لاکھ روپیہ سالانہ وظیفہ مقرر کیا کہا جاتا ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد انہوں نے زندگی بھر کبھی سفید لباس زیبے تن نہیں کیا اور اپنے اختیار سے کبھی شادی کی تقریب میں بھی نہیں گئیں سترہ دسمبر سولہ سو پینتالیس کو نور جہان کا انتقال ہوا اور لاہور میں شادرہ کے مقام پر باغ دلکشاہ میں جہانگیر کے مقبرے کے قریب دفن ہوئیں موسیقی موسیقی